السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونسلے الى رسوله الكریم اما بعد الحمدللہ قصص الانبیاء کی آج ہماری کلاس نمبر سیونٹین ہے جس کے اندر انشاءاللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ جس کا پارٹ نمبر تھری آج آپ کے سامنے ہے میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا اللہ رب العالمین ہمیں کہہ کر اور آپ تمام کو سن کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے کچھ باتیں میں نے آپ کو بتائیں کہ کیسے اللہ رب العالمین نے ان کا امتحان لیا فرعون کے سامنے انہوں نے کس انداز میں دعوت دی جادوگروں نے مناظرے کے بعد کیسے اسلام کو قبول کیا اور اس کے بعد جب وہ اسلام کے اندر آ گئے جب وہ اسلام سمجھ گئے تو اللہ رب العالمین نے ان کا امتحان لینا شروع کر دیا اللہ رب العالمین کے امتحان کے بعد فرعون جب ان کے پیچھے آیا اللہ رب العالمین نے فرعون سے انہیں نجات دلاتے ہوئے فرعون کو غرقاب کر دیا فرعون کو عبرت بنا دیا جب وہاں تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام اس قوم کو لے کر نکلے تو اس قوم نے نکلتے کے ساتھ نافرمانی کی شروعات کر دی اگر آپ قرآن کو پڑھیں تو بنی اسرائیل کا بار بار آپ کو تذکرہ ملے گا نافرمانیوں کے ساتھ اللہ رب العالمین ان کی نافرمانیوں کا قرآن کے اندر بہت زیادہ ذکر فرماتا ہے بہت زیادہ یاد فرماتا ہے کیونکہ یہ قوم بڑی نافرمان تھی اللہ رب العالمین نے سب سے زیادہ انعام اگر کسی قوم پر کیے تو وہ بنی اسرائیل پر یہ قوم بار بار حضرت موسیٰ اور ان کے علاوہ جتنے انبیاء اس قوم کے اندر آئے ان کا انکار کرنا ان کو پریشان کرنا انہیں تکلیفیں دینا ان لوگوں نے اپنی عادت بنا لیا تھا سارے انبیاء کو ان لوگوں نے پریشان کیا انبیاء اکرام کو انہوں نے تکلیف دی یہاں تک کہ انبیاء اکرام کو قتل بھی کیا اب میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اس قوم کو لے کر نکلتے ہیں تو پہلا گناہ تو یہ لوگ کرتے اور بولتے ہیں کہ ہمارے لئے ایک معبود بنا دیجئے آپ نے کہا اللہ تعالیٰ سے ڈرو اللہ تعالیٰ نے تمہیں ابھی حال نجات دی ہے ابھی حال تم فیرون کے عذاب سے بچ کر آئے ہو پھر گمراہی کی باتیں کر رہے ہو کہا چلے ٹھیک ہے پھر آگے بڑھ کر کہا چلو بیت المقدس میں ہمیں جانا ہے تو کہنے لگے ہم بیت المقدس میں نہیں جائیں گے وہاں پر جو قوم ہے وہ بڑی طاقتور قوم ہے اور ہماری طاقت ان سے لڑائی کرنے کی نہیں ہے ایسا کیجئے ایسا کیجئے آپ جائیے اور آپ کے رب کو لے جائیے آپ کو جو کرنا ہے کیجئے ہم آپ کے ساتھ چلنے والے نہیں ہیں ان کا یہ جواب دینا تھا کہ اللہ رب العالمین اس قوم سے ناراض ہو گیا اور ان پر چالیس سال کے لئے اللہ رب العالمین نے بیت المقدس کو حرام کر دیا کہ اب تم اسی میدان میں چالیس سال رہو گے چالیس سال تک اب تم بیت المقدس میں داخل نہیں ہو سکتے آج اس کے آگے اب آپ سب سے پہلی چیز یہاں پر لکھئے گا کہ صحابہ اکرام کا جذبہ اطاعت حضرت موسیٰ کے اس واقعے کے اندر میں آپ کو صحابہ اکرام کی مثال دے رہا ہوں صحابہ اکرام کا جذبہ اطاعت یا اطاعت کا جذبہ آپ یہاں پر اگر اس واقعے پر غور کریں جس کو اللہ رب العالمین نے یہاں پر ذکر کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اپنی قوم سے کہتے ہیں کہ چلیے میرے ساتھ اور قتال کیجئے تو وہ قوم آپ کو جواب دیتے ہوئے یہ کہتی ہے کہ ایسا کیجئے آپ جائیے آپ کے رب کو لے جائیے ہم تو یہاں بیٹھیں ہم آپ کے ساتھ چلنے والے نہیں اس کے مقابلے میں سیم یہی کی یہی اگر آپ مثال دیکھیں کہ صحابہ اکرام نے اللہ کے نبی کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا کہ جب آپ نے غزوہ بدر کے موقع پر صحابہ اکرام سے مشورہ مانگا کہ صحابہ اکرام مجھے مشورہ دیجئے دشمن سامنے آ گیا ہے جنگ ہمیں کرنا ہے پر کریں یا نہ کریں مجھے مشورہ دیجئے تو صحابہ اکرام کا جذبہ اطاعت یہ تھا کہ ان لوگوں نے اس وقت آپ سے یہ کہا تھا کہ آپ ہم آپ سے یہ نہیں کہیں گے جو حضرت موسیٰ کی قوم نے حضرت موسیٰ سے کہا تھا کہ آپ جائیے اور اپنے رب کے ساتھ جائیے اور قتال کیجئے بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ قتال کریں گے اگر آپ کہیں گے سمندر میں قوت جاؤ تو ہم میں سے ایک آدمی پیچے نہیں ہٹے گا ہم سب کے سب آپ کے ساتھ سمندر میں قوت جائیں گے تو یہاں پر سیم یہی کہی واقعہ جب اللہ کے نبی کے ساتھ ہوا تو اسے موقع پر صحابہ اکرام نے اپنی اطاعت کو دکھایا اپنی فرمابرداری کو دکھایا اللہ تعالیٰ کے آگے جھکنے والے جذبے کو دکھایا پر قوم موسیٰ نے جھکنے کی بجائے ناراضگی کو اپنایا جھکنے کی بجائے راستہ چھوڑ دیا جھکنے کی بجائے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا راستہ چھوڑ دیا تو اللہ تعالیٰ اس قوم سے ناراض ہو گیا اب آپ یہاں لکھیں بنی اسرائیل میدان تیہ میں بنی اسرائیل میدان تیہ میں اب جب اللہ رب العالمین نے کہا کہ بنی اسرائیل سنو تمہیں بیت المقدس جانا پڑے گا تو بولے ہم نہیں جائیں گے وہاں پر جو لوگ رہتے ہیں بڑے سخت لوگ رہتے ہیں موسیٰ آپ جاؤ آپ لڑائی کرو تو ہم آپ کے ساتھ نہیں جائیں گے ہم آپ کے ساتھ قتال کرنے والے نہیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اللہ رب العالمین نے بیت المقدس کو ان کی قوم کے اوپر حرام کر دیا اب چالیس سال تک انہیں اس میدان میں رہنا ہے جس میدان کو میدان تیہ کہا جانے لگا میدان تیہ یعنی سامنے بیت المقدس ہے جانے سے جب منع کر دیا تو اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہو گیا اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب تم چالیس سال اسی میدان کے اندر رہو گے اب تمہیں بیت المقدس میں انٹری ملنے والی نہیں جس میدان کو میدان تیہ کہا جاتا ہے پر اللہ رب العالمین نے ان کی نافرمانیوں کو بار بار معاف کیا اللہ رب العالمین انہیں بار بار معاف کرتا تھا اور یہ لوگ بار بار اللہ کی نافرمانی کرتے تھے اسی لئے قرآن کے اندر سب سے زیادہ اگر کسی قوم کا ذکر موجود ہے تو وہ ہے بنی اسرائیل تاکہ تم انہیں دیکھو انہیں سیکھو اور ان جیسے نہ بنو اس لئے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر بار بار بنی اسرائیل کا تذکرہ فرمایا ہے بنی اسرائیل اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی عزت موسیٰ سے کہتے ہیں ایک معبود بناو اللہ گصہ ہو گیا معافی مانگئی فی اللہ نے معاف کر دیا کہا بیت المقدس میں جاؤ کہا ہم نہیں جائیں گے اللہ ناراض ہوا پر اللہ تعالیٰ نے پھر معاف کر دیا اب معاف کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ انعام کیا کر رہا ہے کہ اللہ رب العالمین سورہ تاہا آیت نمبر اٹی اور اٹی ٹو کے اندر کہتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے میدان تیہ کے اندر ان لوگوں کو بھیجا میدان تیہ کے اندر جب یہ لوگ رہنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر دو نعمتوں کو نازل کیا تھا جس سے من اور سلوہ کہا جاتا ہے من اور سلوہ یہ دو نعمتیں اللہ رب العالمین نے ان پر نازل کی من ایک ملتی چیز ہوا کرتی تھی سلوہ جو ہوتا تھا بٹیر پرندہ جو ہوتا تھا وہ بھنا ہوا یا بنا ہوا ان کے پاس نازل ہوتا تھا یعنی باقاعدہ آسمان سے کھانا آتا تھا ان کے پاس من اور سلوہ اب اللہ رب العالمین آسمان سے انہیں کھانا دے رہا ہے اللہ رب العالمین آسمان سے ان پر نعمتیں نازل کر رہا ہے اللہ رب العالمین جو جو اللہ کے نبی یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ان کے لئے مانگ رہے ہیں اللہ رب العالمین انہیں دیتا چلا جا رہا ہے یہ گناہ کر رہے ہیں پھر بھی اللہ معاف کرتا چلا جا رہا ہے پر یہ لوگ اپنی نافرمانیوں سے باز نہیں آتے تھے اب جب اللہ تعالی نے ان کے اوپر من اور سلوہ کو نازل کر دیا آسمان سے کھانا نازل کر دیا تب اللہ رب العالمین سے اور زیادہ نافرمانی کر رہے ہیں اللہ تعالی کہہ رہا ہے کہ ہم نے آپ کے اوپر ہم نے آپ کے اوپر من اور سلوہ نازل کر دیا ہم نے اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کے اوپر یہ عنام اور احسان کر دیا ہم نے آپ کو یہ نعمت عطا کر دی تو اس پر کرنا کیا چاہیے تھا کہ آدمی صبر کرتا اللہ رب العالمین کے راستے میں صبر کرتا اللہ تعالیٰ کی دیوہی نعمتوں پر صبر کرتا اللہ تعالیٰ نے جو عطا کیا ہے اس پر صبر کرتا پر بنی اسرائیل ایک ایسی قوم تھی جس نے قدم قدم پر نافرمانی کرنے کے بارے میں ٹھان لیا تھا کہ ہمیں نافرمانی کرنا ہی ہے اب اللہ تعالیٰ نے جو منو سلوہ دیا تو اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں اللہ رب العالمین یہ تو کھانا ہمارے پاس ہے پر ذرا دوسرا کھانا ہمارے اوپر نازل کر دو کیا نازل کر دو مِن بَقْلِهَا وَقِثَائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَسَلِهَا کہ اللہ رب العالمین ذرا سبجیاں نازل کر دو اللہ رب العالمین ذرا دالیں نازل کر دو اللہ رب العالمین یہ دے دو وہ دے دو اب اللہ رب العالمین آسمان سے کھانا دے رہا اس پر بھی صبر نہیں ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ سے الٹی سیدھی ڈیوان کرنے لگے اللہ رب العالمین کو ناراض کرنے لگے اللہ رب العالمین اس قوم سے اس بنیاد پر پھر ناراض ہو جاتا ہے اور کھانے کا یہ سلسلہ بن کر دیتا ہے کہ ٹھیک ہے اگر تم چاہتے ہوئے محنت کر کے کھانا تو محنت کر کے ہی کھاؤ پر اس قوم نے کبھی بھی اپنی نافرمانیوں کا نہ چھوڑا برابر نافرمانیوں پر جمع رہے اللہ تعالیٰ کو برابر ناراض کرتے رہے اب جب اللہ رب العالمین نے آسمان سے کھانا دیا تو ڈیمانڈ کرنے لگے اللہ رب العالمین آسمان سے تو کھانا آ رہا ہے پر ذرا اب ہمیں کچھ اور بھی نعمت دے دیجئے ہم آسمان سے کھانے سے تو بور ہو گئے ہیں اللہ تعالیٰ دال دے دو پیاج دے دو لحسن دے دو الڈی سیدھی ڈیمانڈ کرنے لگے اللہ رب العالمین پھر ناراض ہو گیا پھر معافی مانگی اللہ نے پھر معاف کر دیا اب اس کے بعد جب یہ لوگ اس میدان کے اندر رہتے تھے اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ کو چالیس دن کے لیے اپنے پاس یعنی کوہیتور کے اوپر بلایا آپ وہاں آؤ اللہ رب العالمین آپ کو دین کی تعلیمات دے گا اور وہ تعلیمات لے جا کر آپ اپنی قوم کو سکھا نا اس مقصد سے اللہ رب العالمین نے بلایا تو آپ یہاں پر ہیڈنگ بنا لیجئے حضرت موسیٰ حضرت موسیٰ کوہیتور پر یہاں پھر ہیڈنگ بنا لیجئے اب حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العالمین کے بلاوے پر آپ کوہیتور کی طرف جاتے ہیں چالیس دن کے لیے اللہ رب العالمین آپ کو کوہیتور کے اوپر بلاتا ہے اب جو آپ جانے لگتے ہیں تو حارم کو اپنا خلیفہ بنا دیتے ہیں حضرت حارم کو اپنا خلیفہ بنا دیتے ہیں کہ چلو میں جا رہا ہوں اب میرے پیچھے تم سب کا دھیان رکھنا کوئی گڑھوڑ نہ ہونے پائے کوئی شرط نہ ہونا پائے ان سب چیزوں کا خیال رکھنا اب یہ آئے اللہ رب العالمین نے بلایا تھا کوہیتور پر آ گئے جس کا ذکر اللہ رب العالمین نے تفصیل کے ساتھ سورہ عراف آیت نمبر 142 سے 147 پر کیا ہے سورہ عراف آیت نمبر 142 سے 147 تک اللہ رب العالمین نے اس بات کا ذکرہ قرآن کریم کے اندر فرمایا ہے اب اللہ رب العالمین نے بلایا یہ اللہ کے پاس گئے اب دو سین ہو گئے ایک سین حضرت موسیٰ اللہ کے دربار میں دوسرا سین حضرت حارون قوم کے ساتھ اب ادھر حضرت موسیٰ جب وہاں پر آئے اللہ رب العالمین نے ان سے کلام کیا اسی لئے ان کو کلیم اللہ کہا جاتا اللہ کے کلام کیے ہوئے اب اللہ تعالیٰ نے ان سے بات کی اب جب اللہ تعالیٰ بات کر رہا تھا تو ذرا سا ان کے اندر یہ طلب آ جاتی ہے کہ اللہ میں آپ کا دیدار کرنا چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں اللہ رب العالمین نے کہا کہ آپ مجھے دیکھ نہیں پائیں گے آپ کی آنکھوں میں یہ طاقت نہیں ہے کہ آپ میرا دیدار کر پائیں آپ مجھے دیکھ نہیں پائیں گے پر سنو آپ میرا دیدار کرنا چاہتے ہو میں آپ کو ایک مثال دے کر دکھا دیتا ہوں یہ پہاڑ جو آپ دیکھ رہے ہونا میں اس پر اپنی تجلی یعنی اپنے آپ کو ظاہر کروں گا اپنے رکھ کو ظاہر کروں گا اور یہ دیکھنا کہ میرے چہرے کی تاب نہ لاتے ہوئے اس پہاڑ کی کیا حالت ہوگی اللہ رب العالمین نے جیسے ہی پہاڑ کے اوپر تجلی ظاہر کی وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا حضرت موسیٰ بہنش ہو کر گر پڑے جب بہنش ہو گئے تو اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میری غلط ڈیمانڈ ہو گئی تھی اللہ تعالیٰ تُو بابرکت ہے اور میں تُس سے معافی چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ میں تُس سے معافی چاہتا ہوں یہ بول دیتے ہیں اب اس کے بعد کھڑے ہوتے ہیں اللہ رب العالمین انہیں تورات دیتا ہے کچھ صحیحے دیتا ہے یعنی وہ جسے بعد میں تورات کہا گیا کیونکہ اس کے اندر جیسے جیسے چیزیں نازل ہوتی تھی کتاب بن جاتی تھی تو کچھ لوح کے اندر کچھ لکھی ہوئی چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں دی گئی کہ اب آپ جاؤ اور اپنی قوم کو سمجھاؤ جاؤ اپنی قوم کو ہدایت کی طرف بلاؤ جاؤ اپنی قوم کو آخرت کی طرف بلاؤ انہیں بتاؤ کہ اللہ رب العالمین ایک ہے انہیں بتاؤ کہ اللہ رب العالمین کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اللہ رب العالمین نے تجلی مطلب ہوتا اپنے آپ کو ظاہر کرنا یعنی اپنے چہرے کو ظاہر کرنا اللہ رب العالمین نے یہ ساری چیزیں لے کر حضرت موسیٰ کو کہا کہ آپ جاؤ اور اپنی قوم کو دعوت دو تو ادھر حضرت موسیٰ چالیس دن تک کہاں لگے ہوئے ہیں اللہ سے تعلیم حاصل کرنے کے لئے اللہ سے تعلیم حاصل کر رہے ہیں پر ادھر قوم میں کیا چل رہا ہے اب یہاں پر آپ ایک اور ہیڈنگ بنا لیجئے قوم کا بچھڑے کی عبادت کرنا قوم کا بچھڑے کی عبادت کرنا اب حضرت موسیٰ علیہ السلام جب دین کی تعلیم کیلئے چالیس دن کے لئے کوہیتور کی طرف چلے جاتے ہیں اور حضرت حارون کو اپنا ذمہ دار بنا کر چھوڑتے ہیں کہ تم میری گیر موجودگی میں قوم کا دھیان رکھنا ان کے اندر کوئی غلط چیز نہ آپ آئے اس کا دھیان رکھنا کیونکہ آپ جانتے تھے یہ قوم بڑی شریر ہے بار بار نبی کی نافرمانی کرتی ہے اس لئے سمجھا کر حضرت حارون کو چھوڑا پر پیچھے کیا ہوتا ہے سامری نام کا ایک آدمی لوگوں کے زیور جو ہوتے ہیں نا پہننے کے زیور ان سب کو جمع کر کے ایک بچھڑے کی شکل بنا دیتا ہے یعنی بچھڑے کا سٹیچو بنا دیتا ہے اور لوگ اس کی عبادت شروع کر دیتے ہیں وہ کیا کرتا ہے بعض روایت کے اندر آتا ہے کہ اس نے جب بچھڑا بنایا تو پونچ کی طرف سے ایک سراخ رکھا اور مو کی طرف سے بھی ایک سراخ رکھا تو ہوا جو ہے پیچھے سے نکل کر آگے کی طرف گزرتی تھی تو ایسا لگتا تھا جیسے بچھڑے میں سے آواز آ رہی ہے یعنی اگر آپ کوئی لمبی چیز رکھیں اور اس کے بیچ میں ایک ہول بنا ہوا ہو ہوا اگر کروس ہوتی تو ہوا کی آواز آتی ہے اب سامری نے کیا کیا ایک بچھڑے کا مجسمہ بنا دیا پونچ سے لے کر گلے تک کے حصے میں ایک ہول بنا دیا اب جب ہوا گزرتی تو ایسا لگتا بچھڑے کے اندر سے آواز آ رہی ہے اس نے قوم کو بلایا اور قوم کو کہا کہ یہ تمہاری عبادت کرنا چاہیے تمہیں اس سٹیچیو کی اس کی عبادت کرو اس کے آگے جھکو اس سے نظر و نیاز کرو دعائیں مانگو حضرت حارون رکنے گئے تو پوری قوم کو ان کے خلاف کر دیا اور قریب تھا کہ حضرت حارون اگر تھوڑا دور نہ ہٹتے تو یہ مار ڈالتے اتنا سخت انداز میں اس آدمی نے سامری نے شرک کا آغاز حضرت موسیٰ کی قوم کے اندر کروا دیا حضرت موسیٰ واپس لوٹے جب کوہتور سے واپس آئے اور آ کر اس بچھڑے کو دیکھا عبادت کرتے لوگوں کو دیکھا بہت زیادہ غصے کے اندر آ گئے حضرت حارون کو پکڑ کر ان کے بال کھینچنے لگے کیا کیا یہ تُو نے میں تجھے قوم دے کر گیا تھا کیا کیا تُو نے قوم کو مشرق بنا ڈالا تو انہوں نے کہا بھائی میری بات تو سنو مجھے بولنے کا موقع تو دو یہ قوم بڑی خراب ہو گئی تھی اگر میں اگر میں انہیں روکتا تھا تو یہ قتل مجھے کر دے تھے اتنے زیادہ میرے خلاف ہو گئے تھے اس لئے میں نہیں کر پایا مجھے معاف کر دیجئے حضرت موسیٰ نے انہیں معاف کر دیا اور اس کے بعد اللہ رب العالمین سے کہا کہ اللہ رب العالمین جو یہ گناہ ہے نا اس قوم کا گناہ ہے یہ ہمارا گناہ نہیں یہ نبی کا گناہ نہیں یہ نبی نے یہ گناہ نہیں کیا ہے اے اللہ رب العالمین جو تو عذاب نازل کرے وہ ان لوگوں پر عذاب نازل کرنا جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ آراف آیت نمبر 148 سے 154 کے اندر کیا ہے سورہ آراف آیت نمبر 148 سے آیت نمبر 154 اللہ رب العالمین نے اس پورے معاملے کا ذکر کیا اب حضرت موسیٰ جب واپس لوٹ گئے انہوں نے بدھ کو دیکھا تو اب انہوں نے حکم دیا کہ اس بدھ کو جلا دیا جائے اور آپ نے اس اس تیچو کو جلا دیا ختم کر دیا جلا کر اسے ختم کر دیا تاکہ لوگ اس کے عبادت نہ کریں اب اس کے بعد آپ قوم کو دعوت دیتے ہیں قوم کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں قوم پانی کے لئے پریشان ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے کہا حضرت موسیٰ اس پہاڑ پر اس پتھر پر آپ ایک چھڑی ماریے اللہ تعالیٰ نے وہاں سے بارہ چشمہ نکال دیئے انہیں دیکھئے قوم برابر نافرمانی کر رہی ہے اور اللہ برابر معاف کر رہا ہے اللہ تعالیٰ برابر معاف کر رہا ہے اللہ رب العالمین معاف فرما رہا ہے اللہ رب العالمین انہیں چھوڑتا چلا جا رہا ہے اور اس کے بعد بھی وہ گناہ کرتے چلے جا رہے ہیں اب حضرت موسیٰ نے آنے کے بعد اس بچڑے کو آگ سے جلوا دیا پورا ختم کروا دیا قوم کو دعوت دی پانی کی کمی ہوئی تو اللہ نے پتھر سے پانی نکال دیا تاکہ لوگ اس پانی کو استعمال کر سکیں اس کے بعد اب اللہ رب العالمین نے کہا کہ چونکہ یہ گناہ بہت بڑا کیا ہے قوم نے تو اس کا فارے کے لئے آپ ایسا کیجئے کہ اپنی قوم کے ستر لوگوں کو لے کر ایک پہاڑ پر کھڑے ہو جائیے ستر لوگوں کو لے کر ایک پہاڑ پر کھڑے ہو جائیے حضرت موسیٰ ستر لوگوں کو لے کر جب پہاڑ پر کھڑے ہوئے اور زمین میں لرزہ آنے لگا تو وہ کہتے ہیں اللہ تعالی ہم میں کچھ جاہلوں نے یہ گلتی کری اللہ تو ہمیں اس کی سزا مت دے اللہ تعالی ہم سے ناراض مت ہو اللہ تعالی ہم نے گلتی کر دی ہے تو ہم سے ناراض مت ہو تب اللہ رب العالمین نے ان کے اس گناہ کو معاف فرما دیا ان کی قوم کے اس گناہ کو معاف فرما دیا اور انہیں یہ حکم دیا کہ اب کوئی بات نہیں اللہ تعالی نے تمہیں پھر معاف کر دیا یعنی اللہ رب العالمین بار بار معاف کرتا اور یہ قوم بار بار گناہ کرتی کیونکہ اس قوم نے ڈھان لیا تھا کہ ہم وہی عمل کریں گے جو حملہ میں کرنا ہے ہم نبی کی سننے والے نہیں ہیں اب حضرت موسیٰ واپس آگئے قوم کو سمجھانا شروع کیا دین کی دعوت دینا شروع کی دین کی حقانیت بتانا شروع کی حلال اور حرام بتانا شروع کیا اسی دور میں ایک واقعہ ہوتا ہے گائے کا واقعہ آپ چاہیں تو اس کو لکھ لیں گائے کا واقعہ کیونکہ قرآن میں بہت مشہور ہے اس لئے میں اس کو یہاں پر ذکر کر رہا ہوں گائے کا واقعہ حضرت موسیٰ کے اسی دور کے اندر کچھ شریر لوگ تھے جو اپنے چاچا کی جائدات پر قبضہ کرنا چاہتے تھے تو انہوں نے دھوکے سے اپنے چاچا کو قتل کر دیا یعنی بھتیجے تھے چاچا کی پروپرٹی پر قبضہ کرنا چاہتے تھے پروپرٹی کے لئے چاچا کو قتل کر دیتے ہیں اب اللہ تعالیٰ پھر ناراض اللہ تعالیٰ پھر ان سے ناراض ہو گیا اب یہ بولے ٹھیک ہے ہمیں پھر معاف کر دو ہم سے پھر گلتی ہو گئی ہے تو کہا ایسا کرو اللہ نے بولا ہے ایک گائے کو زباہ کرو تو اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے گا یعنی گائے کی قربانی دو تو اللہ رب العالمین تمہیں معاف فرما دے گا تو اسے گائے کا واقعہ کہا جاتا ہے گائے کی قربانی کا واقعہ کہا جاتا ہے جو اس دور کے اندر ہوا تھا جس کا ذکر اللہ رب العالمین نے تفصیل کے ساتھ سورہ بقرہ آیت نمبر 67 سے 73 کے اندر کیا ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 67 سے 73 میں اللہ تعالیٰ نے گائے کا واقعہ ذکر کیا ہے کہ قوم نے گلتی کی بھتیجوں نے چاچا کو پروپرٹی کے لئے قتل کر دیا اب اللہ نے کہا کہ اگر کفارہ دینا ہے تو ایک گائے کو زباہ کرو تو اب دیکھو کتنی شریر یہ قوم تھی کتنی شریر قوم تھی ان آیتوں کو اگر آپ پڑھیں گے تو پتا چلے گا اللہ نے بولا گائے زباہ کرو تو بولے کون سی گائے زباہ کریں کون سی کریں تو کہا نہ بلکل چھوٹی ہو نہ بلکل بڑی ہو بیچ کی عمر کی ہو کہا اچھا ٹھیک ہے کلر کیسا ہو اس کا پھر کلر بتایا اچھا دیلڈول کیسا ہو اس کا پھر بتایا یعنی اللہ رب العالمین کہہ رہا گائے کو زباہ کرو تو وہ اس کے اندر بھی چین نہیں لے رہا اس کے اندر بھی سوال پہ سوال اچھا گائے زباہ کرنا اس کی عمر کتنی ہونا چاہیے اچھا اتنی عمر کلر کون سا ہونا چاہیے اچھا کلر یہ والا بلڈول کیسا ہونا چاہیے اچھا یہ والا یعنی کنٹینی اللہ تعالیٰ جب کچھ بولتا ہے یہ لوگ ناپرمانی کرتے ہی کرتے پر اینڈ میں جب سوال کے جواب میں ان لوگوں نے کہہ دیا کہ انشاءاللہ ہم یہ عمل کریں گے تب وہ قربانی کر پائے یعنی اگر انشاءاللہ نہ بولتے تو وہ قربانی بھی پیش نہ کر پاتے اس واقعے کو میں نے بہت شاٹ میں بتایا ہے آپ چاہیں تو قرآن کے اندر اور زیادہ تفصیل سے اس کو پڑھ سکتے ہیں بولنے کا مقصد یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اگر آپ قوم کو دیکھیں گے تو کنٹینیو ناپرمانی کرنے والی یہ قوم تھی اور اسی ناپرمانی کے اندر یہ چالیس سال جو ان کو میدان تی کے اندر رہنا تھا اسی میں حضرت موسیٰ کا انتقال بھی ہو گیا تھا حضرت موسیٰ کا اسی کے اندر انتقال بھی ہو گیا تھا کیونکہ چالیس سال تک ان کو اللہ تعالی نے بول دیا تھا اب آپ کو میدان میں رہنا پڑے گا آپ لوگ بیت المقدس میں داخل نہیں ہو سکتے اب قوم والوں کو سمجھایا گائے کی قرمانی کا حکم دیا قوم نے اسے بیش کیا اب اسی طور میں ایک واقعہ حضرت موسیٰ کے ساتھ ہوا تھا جس کا ذکر اللہ رب العالمین سورہ قحف آیت نمبر سکسٹی اور ایڈی ٹو کے اندر کرتا بھیڈنگ بنا لیں حضرت موسیٰ اور خضر کی ملاقات حضرت موسیٰ اور خضر کی ملاقات اب حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ کسی مجلس کے اندر بیٹھے تھے باتچیت چل رہی تھی اب باتچیت کے اندر یہ جملہ بول جاتے ہیں کہ اس وقت زمین پر سب سے زیادہ جاننے والا میں ہوں اللہ رب العالمین اس بات کو پسند نہیں فرماتا ہے کہ کوئی انسان اپنے علم اپنے پیسے اپنے حسن کا دعویٰ کرتا پھرے ایسا بولے اب اللہ رب العالمین حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ذرا سا ناراضگی کا اظہار کرتا ہے کہ آپ کا یہ جملہ غلط ہو گیا آپ کو یہ جملہ نہیں بولنا تھا آپ کو ایسا نہیں کہنا تھا تو ہماری ہیڈنگ ہے حضرت موسیٰ اور خزر کی ملاقات سورہ قحف آیت نمبر سشتی سے لے کر آیت نمبر ایٹی ٹو تک اللہ رب العالمین نے اس کا تذکرہ کیا ہے اب اللہ رب العالمین نے کہا کہ حضرت موسیٰ آپ نے غلط جملہ بول دیا ہے آپ کو ایسا نہیں بولنا تھا میں آپ کو ایک ایسے شخص سے ملاتا ہوں جو آپ سے زیادہ جاننے والے موجود ہیں کہاں بولا اب آپ ایسا کرو اپنی ٹوکری کے اندر ایک مچھلی رکھو اپنے غلام کو اپنے ساتھ لو اور سمندر کے سفر پر جاؤ جہاں پر وہ مچھلی گائب ہو جائے وہی پر تمہیں خزر ملیں گے کیا کہا موسیٰ تم اپنے ساتھ اپنے غلام کو لو ایک ٹوکری کے اندر ایک مچھلی رکھو اور لے کر جاؤ سمندر کے راستے پر جہاں وہ مچھلی گائب ہو جائے وہاں پر تمہیں ہمارا ایک بندہ ملے گا وہ تمہیں بتائے گا کہ علم کیا ہوتا ہے اچھا باز جاہل اس سے یہ بھی کہتے ہیں کہ اس سے پتا چلتا ہے کہ علم دنی اپنی ہے جو ایک دعویٰ کیا جاتا ہے کہ صوفیوں کے پاس جو علم ہے وہ نبیوں سے بھی زیادہ ہے یہ اللہ تعالیٰ کا ایک امتحان تھا یہ اللہ رب العالمین کی ایک آزمائش تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ذریعے دنیا کو بتانا تھا کہ جملے بولنے میں بڑا حتیات کرنا چاہیے اس کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی نبی سے افضل ہو سکتا ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ نبی سے اوپر کوئی ہو سکتا ہے نبوت کا درجہ سب سے عالی درجہ ہوتا ہے اب کہا موسیٰ اب اپنے ساتھ اپنے غلام کو لو ایک ٹوکری میں مشلی رکھو اور جاؤ سمندر کے سفر پر جہاں وہ مشلی گائب ہو جائے وہاں پر تمہیں ہمارا ایک بندہ ملے گا اس سے پوچھنا وہ علم بتائے گا چلے سفر پر جہاں پر حضرت خزر سے ملاقات ہونے والی تھی وہاں پر ٹوکری سے مشلی نکل کر سمندر میں چلی جاتی ہے اور جہاں جہاں گزرتی ہے وہاں وہاں سمندر میں ایک راستہ بن جاتا ہے پہچان کے لیے کہ یہاں سے وہ مشلی گئی ہے حضرت موسیٰ کچھ اور آگے بڑھ جاتے ہیں غلام انہیں بتانا بھول جاتا ہے کچھ دور جانے کے بعد جب حضرت موسیٰ پوچھتے ہیں تب بتاتے ہیں کہ شیطان نے مجھے بھولا دیا وہ مشلی تو غیب ہو چکی ہے اب پیچھے پیچھے واپس گئے مشلی نے پورے سمندر میں راستہ بنا دیا تھا وہاں پر ان کی ملاقات حضرت خزر سے ہوتی ہے حضرت خزر سے ملاقات ہوتی ہے جا کر پرا واقعہ حضرت موسیٰ بتاتے ہیں کہا میں آپ سے علم حاصل کرنے آیا ہوں کہا ٹھیک ہے میں سکھاؤں گا تو صحیح پر مجھ سے سوال مت کرنا جب تک میں نہیں بولو تب تک سوال مت کرنا کہا ٹھیک ہے اس سے بدا چلتا ہے کہ اگر آپ کا کوئی ٹیچر ہے تو وہ ٹیچنگ کے اندر کچھ شرطیں آپ کے اوپر لگا سکتا ہے کچھ شرطیں اگر لگا دی جائے ٹیچنگ کے اندر تو وہ ناجائز نہیں ہے حضرت خزر نے کہا گا ٹھیک ہے میں تمہیں سکھاؤں گا پر جب تک میں نہ بولو سوال کرنے کی اجازت نہیں ہوگی کہا ٹھیک ہے چلے سوال مت کرنا کہا ٹھیک ہے چلیے اب یہ لوگ جاتے ہیں جب ایک آگے بڑھتے ہیں تو انہیں ایک بچہ ملتا ہے سب سے پہلے تو سب سے پہلے آپ لکھئے گا سمندر میں جاتے ہیں تو ایک کشتی والا ان کو سہارا دیتا ہے کہ چلیے جہاں آپ کو جانا ہے وہاں پر میں آپ کو چھوڑ دوں گا کشتی کے ذریعے آپ کو وہاں تک چھوڑ دوں گا کہا ٹھیک ہے جہاں تک چھوڑنے کے لئے آپ نے کہا ہے وہاں تک ہمیں چھوڑ دیجئے کہا ٹھیک ہے میں وہاں تک آپ کو چھوڑ دوں گا یہ بول کر حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ یہ سفر کا آغاز کرتے ہیں اب جب سفر کا آغاز کرتے ہیں تو حضرت خضر کیا کرتے ہیں کشتی کے اندر ایک ہول کر دیتے ہیں چھیت کر دیتے ہیں حضرت موسیٰ چللا پڑتے ہیں ایک تو انہوں نے تمہارے اوپر احسان کیا اور تم نے کشتی میں ہول کر دیا کہا میں نے بولا تھا نا سوال مت کرنا میں نے کہا تھا نا سوال مت کرنا کہا چلو ٹھیک ہے گلتی ہو گئی اب نہیں کروں گا ٹھیک ہے کشتی سے اترے بستی میں گئے مہاں ایک بچہ ملا حضرت خضر نے بچے کو قتل کر دیا بلو ارے تم نے تو ایک آزاد اچھے بچے کو جس کی کوئی گلتی نہیں دے اسے قتل کر ڈالا تم نے اتنا بڑا گناہ کر ڈالا حضرت خضر بولے میں نے بولا تھا نا کہ جب تک بولوں گا نہیں جب تک پوچھنا نہیں اگر اب اس کے بعد سوال کیا تو وہ تمہارا لاس سوال ہوگا اس کے بعد میں تمہیں اپنے ساتھ نہیں رکھوں گا یعنی پہلے کیا عمل کیا کشتی میں ہول کر دیا موسیٰ بولے ایسا کیوں کر رہے ہو تم گلت کر دیا تم نے کہا میں نے بولا تھا نا سوال نہیں کرنا تھوڑی آگے بڑے بستی کے اندر گئے ایک بچہ دکھا بچے کو لے جا کر قتل کر دیا کہا یہ کیا کر دیا بچے کو مہر ڈالا تم نے کہا میں نے بولا تھا نا سوال نہیں کرنا اب اگر سوال کیا سفر ختم تھوڑی اور آگے بڑے ایک بستی کے اندر گئے مہا پر لوگوں سے کھانا مہمان نوازی مانگی لوگوں نے منع کر دیا اسی بستی کے اندر حضرت خضر نے ایک دیوار دیکھی جو گر رہی تھی اپنے ہاتھ سے اس دیوار کو سیدھا کر دیا پھر حضرت موسیٰ کی دماغ میں سوال آیا کہ پہلے تو بستی والے اپنا دھیان نہیں رکھ رہے کھانا نہیں دے رہے اور تم ان کے لئے پھر ہی میں کام کرے چلے جا رہے پیسہ لے لینا تھا نہیں عمل کرنے کا اب حضرت خضر نے بولا بات ختم اب سوال جواب ختم اب یہی پر اپنا سفر ختم اب میں تمہیں ان تین باتوں کے بارے میں بتاتا ہوں جن تین باتوں کے بارے میں تم نے مجھ سے سوال کیا تھا سب سے پہلے میں نے کشتی میں ہول کر دیا تھا نا وہ اس لیے کیا تھا کہ تھوڑی آگے بڑھنے کے بعد ایک بادشاہ تھا جو کشتیاں لوگوں سے چھین لیا کرتا تھا پر کشتی میں اگر عیب ہوتا تھا تو چھوڑ دیا کرتا تھا میں نے ہول اس لیے کیا تاکہ ان کی کشتی ان سے چھینی نہ جائے دوسرا وہ لڑکا جو تم نے دیکھا نا وہ تھوڑا بڑا ہو کر اپنے ماں باپ کو کافر بناڑ ڈالتا اتنا زیادہ پریشان کرنے والا تھا میں نے اسے اللہ کی حکم سے قتل کیا اب اللہ انہیں ایک نیک اولاد دے گا جو دین میں ان کی مدد کرے گی وہ تیسرا وہ جو دیوار گر رہی تھی نا اس کے نیچے دو گریب یتیم بچوں کا خزانہ رکھا ہوا تھا اگر گر جاتی تو بستی والے چھین لیتے میں نے دیوار کو اس لیے سیدھا کیا تاکہ وہ بچے جب جوان ہو تب اپنا خزانہ خود بخود نکال لیں یہ تیرے تین سوال کا جواب یہ تیرے تین سوال جس پر تو صبر نہ کر پایا اس کا جواب اگر تو صبر کر پاتا تو میرے آگے اور جاتا اس سے اللہ رب العالمین کا صرف اتنا مقصد تھا بتانا مقصد تھا کہ دنیا کے اندر کوئی انسان کبھی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں سب سے زیادہ علم والا ہوں علم کا دعویہ انسان کو کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے تینوں سوال کا جواب دے دیا گیا بچے کو کیوں مارا یہ بھی بتا دیا کشتی میں ہول کیوں کیا یہ بھی بتا دیا اور گرتی ہوئی دیوار کو سیدھا کیوں کیا وہ بھی بتا دیا کہ اس کے نیچے کھا جانا تھا دو بچوں کا اگر ابھی گر جاتا لوگ چھین لیتے جوان ہوں گے وہ بچے اور وہ اپنا خزانہ خود بخود انشاءاللہ نکال لیں گے ایک واقعہ صرف اور ہے اس حضرت موسیٰ کے واقعے کے اندر وہ ہے قارون کا واقعہ اسی قوم کے اندر ایک آدمی رہتا تھا جس کا نام تھا قارون آپ یہاں لکھ لیں قارون کا واقعہ حضرت موسیٰ کے اندر چونکہ یہ اٹیجڈ ہے اس لئے ساتھ میں میں نے آپ کے بیان کر دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اسی دور کے اندر ایک آدمی تھا زبردست دولت والا جس کا نام تھا قارون اللہ تعالی نے اسے بہت زیادہ مال اور دولت سے نواز رکھا تھا پر اس دولت کی وجہ سے اس کے اندر تکبر آ گیا تھا گھمنڈ آ گیا تھا ایگو ایٹیٹیوڈ آ گیا تھا اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگا تھا جب اس سے یہ کہا جاتا کہ اللہ تعالی نے تجھے مال دیا ہے تو مال میں اللہ کے راستے میں خرج کر آخرت کی تیاری کر اللہ نے تیرے ساتھ احسان کیا تو لوگوں کے ساتھ احسان کر یعنی اللہ نے تجھے مال دیا ہے لوگوں کا خیال رکھ لوگوں کی ضرورتیں پوری کر آخرت کی تیاری کر اور اس نے کیا بولا انما اوتیتوہو علا علم یہ جو مال اور دولت ہے نا یہ میرے علم کا نتیجہ ہے میری محنت محنت کا نتیجہ ہے بڑا محنت ہوں میں میری محنت کی وجہ سے یہ سارا مال اور دولت مجھے ملا ہے بندے کو کیا کرنا چاہیے اللہ کا شکر نعمت ملی الحمدللہ گھر ملا الحمدللہ پیسہ ملا الحمدللہ پر یہ کیا بولتا ہے کہ یہ تو سب میرے علم کا نتیجہ ہے جس کا ذکر اللہ تعالی نے سورہ قصص آیت نمبر سیونٹی سکس سے ایٹی تھری کے اندر کیا ہے سورہ قصص آیت نمبر سیونٹی سکس سے آیت نمبر ایٹی تھری میں اللہ رب العالمین نے قارون کا ذکر کیا ہے قارون کو اس کی قوم والوں نے کہا اللہ کی عبادت کر وہ عبادت کے لائک ہے وہی عطا کرنے والا وہی دینے والا ہے اس نے تکبر کے ساتھ کہا کہ یہ سارا مال اور دولت تو مجھے میرے علم کی وجہ سے ملا ہے کوئی کسی نے مجھے دیا نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے کچھ بھی عطا نہیں کیا ہے اب اللہ رب العالمین اس کی اس بات سے ناراض ہو گیا اور اللہ رب العالمین نے اسے زمین کے اندر دھسا دیا قارون کو زمین کے اندر دھسا دیا اور بعض ببائیتوں کے اندر آتا ہے کہ وہ آج تک دھس رہا ہے اور قیامت تک دھستا چلا جائے گا یہ اللہ رب العالمین کا عذاب آیا اس کے تکبر کی وجہ سے یہ عذاب آیا اس کے اپنے آپ کو بڑا کہنے کی وجہ سے یہ عذاب آیا اپنے آپ کو اتنا تکبر کر کے لوگوں کو چھوٹا سمجھنے کی وجہ سے اور اللہ تعالیٰ کا شکر نہ ادا کرنے کی وجہ سے اس قوم کے اوپر اللہ رب العالمین کا یا قارون کے اوپر اللہ رب العالمین کا عذاب نازل ہوا اور اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو گیا اللہ رب العالمین نے اپنی ناراضگی اس کے اوپر ظاہر کر دی اس طریقے سے تقریباً یہ حضرت موسیٰ کا واقعہ مکمل ہوتا ہے انشاءاللہ اس کی کچھ بچی ہوئی ڈیٹیل جس کے اندر اس واقعے سے ہم نے کیا سکھا اور خاص طور پر بنی اسرائیل کی نافرمانیاں اس کو میں انشاءاللہ کچھ تفصیل کے ساتھ کل تیس پہتیس منٹ میں کل انشاءاللہ بیان کروں گا تو کل حضرت موسیٰ کا چوتھا پارٹ رہے گا جس پر یہ واقعہ انشاءاللہ مکمل ہو جائے گا اللہ رب العالمین ہم تمام کو گہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ